اسلام علیکم آدھاب مہمبرین فاطمہ ایشن ٹی وی نیوز کی سپیٹ نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں 22 جنوری کی سپیٹ نیوز اسرائیل کے جانب سے حماس کے خبزے سے ارغمالیوں کو آزاد نہ کروانے پر اسرائیلی کابینہ میں اختلافہ شدت اختیار کر گئے اسرائیلی فوج میں غزہ جنگ کی حکمت حملی پر بھی شدید اختلافہ سامنے آنا شروع ہو گئے بہر احمر پر ہوسی باغیوں کی مضبوط پکر اور جہازوں پر ان کے حملوں کی وجہ سے ایوروپی مالک کے لیے تیل کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی ہے اس بیچ امریکہ نے اطراف کیا ہے کہ اس کے حملوں سے بہر احمر میں ہوسی باغیوں کے حملوں کو روکنے میں کامیابی حاصل نہیں کی جا سکی دونستک ریجن کے روسی ہیڈ نے کہا ہے کہ اور اکرینی فوج کی جانب سے روس کے ذریعہ انتظام شہر دونستک میں گولہ باری کی جس کے نتیجے میں پچیس افراد کی موت ہوئی ہے جبکہ بیس افراد زخمی بتائے گئے ایراک میں امریکہ افراد کے اڈوں پر ایران کی حمایت یافتہ ہو بینہ جنگ جنگ گروپ کے حملوں کی تیلات ہے ایراک میں الانبار کے مغرب میں واقعے این الاسد بیلز پر دو بار مزائل حملے کیے گئے ہیں جو امریکہ کا اڈہ ہے افراد نے بتایا کہ حملے میں ایراکی امبار گورنری میں این الاسد کے اڈے پر بیس سے زیاد مزائل حملے کیے گئے افغانستان کے صوبے بدخشہ کے شمال مشرق حصے میں مصافر تیارہ گر کر تباہ ہو گئے افغانستان پولیس کے مطابق تیارہ افغانستان زلے زیوک کے توپ خانے پہاڑوں پر گر کر تباہ ہوا ہے بلخص بانو کیس کے تمام گیارہ مجرموں نے سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی محلت کے مدنظر گجرات کے گودھرہ جیل میں خود سپردگی کر دی واضح ہے کہ گیارہ میں سے دس مجرموں نے عدالت میں پیٹیشن داخل کر کے خرابی صحت آپریشن بیٹے کی شادی اور پکی ہوئی فصلوں کی کٹائی کا حوالہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں خود سپردگی کے وقت میں راحت دی جائے اور ان کی تاریخوں میں توسیح کر دی جائے ایوڈیا میں رامندر کی افتتائی تخریب کے پیش نظر پورے ملک میں سخت سیکیٹ اندظامات کیے گئے ہیں جبکہ خود ایوڈیا کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا بی جی پی جو افتتائی تخریب کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے پھر اپوزیشن کو نشانہ بنایا اور مندر کی افتتائی تخریب میں شرکت سے انکار کرنے والی راہل گاندی اکلیشہ دف ممتہ بینر جی ایمکی سٹالن اور کیج ریوال کے بیان شیر کرتے ہوئے انہیں ادھرمی خرار دیا اور عوام کو انہیں پہچان لینے کی تلقین کی مگر ملک کے چاروں شنکر آچاریوں کے تعلق سے زافرانی پارٹی نے خاموشی اختیار کی جنہوں نے پران پرشٹا کی تخریب کا بائیکاٹ کیا نئے راملاللہ کی مورتی کو نئے تام شدہ مندر میں خزبے میں شاندار تخریبات کے درمیان تخدیض کی گئے جس میں وزیراعظم نے اندر مندی رسموں مشرکت کی وزیراعظم مندر کے ہاتھے کے اندر چاندی کی چھتری کے ساتھ ایک سرخ تہہ شدہ دوپٹے پر رکھے ہوئے تھے سنہری کرتے میں ملبوس دھوتی اور پنکے کے ساتھ ملبوس اس نے پران پرششتہ تخریب کے لیے سنکلپ لیا اور بعد میرے سمات کے لیے حرم میں چلے گئے ہیدرباد میں اس وقت ایدیا میں رام مندر کی افتتاہ کے موقع پر جلوس اور ریلیوں کا مشاہدہ کر رہا ہے شہر کے مختلی مخامات پر لوگ رخص کرتے اور پٹاکے پورتے نظر آتے ہیں ہیدرباد کے مخامات پر بشامل چاند بنا نظام کالج کے مدانوں میں رام مندر کی افتتاہ کی لائف سکرننگ ہوئی ہے دریاسنا پی ایم موڈی نے کئی سیاسی رنماؤں اور بولی ووڈ کی معروف شخصیات کے ساتھ رام مندر کی افتتاہ مشرکت کی وزیراعظم نیندر موڈی نے کہا کہ بھگوان رام اب خیمے میں نہیں رہیں گے بلکہ اب ایک شاندار مندر میں خیام کریں گے یہاں رام مندر میں رام لاللہ کی مورتی کی تقدیز کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہیں موڈی نے کہا آج ہمارا رام آ گیا ہے عمروں کے طویل انتظار کے بعد ہمارا رام آ گیا تلنگانہم الیکشن کمیشن آف انڈیا ای سی آئی کی طرف سے چلائی گئے خصوصی مہم کو عوام کا زبردہ سرد عمل دیکھنے کو ملا ہے وہ دونوں کے دوران شہریوں نے بہی تعداد میں نئے ووٹروں کے طور پر اندراج کرنے ووٹر لسٹوں سے نام نکالنے اور اترازات اٹھانے کے لئے شرکت کی اس مختصر عرصے کے دوران کول ستاون ہزار چھس سو سولہ فارم بھرے گئے لوگوں نے چوپن ہزار نئے درخواستے فارم چھ سترہ ہزار چھس سو باون ناموں کو ہٹانے کے درخواستے فارم ساتھ اور پچیس ہزار نو سو چونسٹ اعترازات فارم آٹھ جمع کروائے بھارتے جنتہ پارٹی یعنی کے بی جے پی نے رام مندر کی اقیدت مندوں کے لئے نلگنڈے سے ایودیا کے لئے خصوصی ٹرین کا انتظام کیا ہے نلگنڈا بی جے پی انچارج ناغم ورشت ریڈی نے کہا ہے کہ چار فیوری کو چودہ سو اقیدت مند سفر کرنے والے ہیں ہیدرباد کی مختلف مقامات پر آج ایودیا میں رام مندر کی افتتا کا لائیو نشریات لوگ دیکھ رہے ہیں چار منار پر لوگوں کو پٹاخے پھورتے بھی دیکھا گیا چار منار اور نظام کالیج کے مدانوں سمیت مختلف مقامات پر رام مندر کی افتتا کی لائیو سکریننگ کا احتمام کیا گیا اے آئی ایم آئیم کے صدر اسو تو دن او ایسی نے دستاویز فلم رام کے نام کی سکریننگ کے لئے تین افراد کی گرفتار کرنے پر تلنگانہ پولیس پر تنقید کی ہے ہیدراباد کے ایم پی نے رچا کونڈا کے پولیس کمیشنر سے کہا ہے کہ وہ وضاحت کرے کہ کیوں دستاویز فلم رام کے نام کی نمائش کو درمیان میں روک دیا گیا اور تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہیدراباد کسٹم نے راجب گاند انٹرناشنال ائرپورٹ پر ایک مسافر کو روک کر اکتالیس کرو روپے سے زیادہ کی ہیروین زبط کی ہے پانچ اوشہرانو کلو گرام ہیروین ایک دستاویز ہولڈر کی دیواروں اور سنگاپور سے آنے والے مسافر کے ٹرولی بیک میں چھپائی گئی تھی ایک اندازے کے مطابق اس کے قیمت اکتالیس کرو روپے تھی تلنگانا کے یادہ دری بھون کے جلے میں پولیس کے مداز سے روینے کے عدداروں نے ملہ پورا میں واقعی بیاریس کے دفتر کا مرادم کر دیا روینے کے عددار تخریباً سوم لازمین پولیس کے ساتھ کل رات دیر کے پہنچے اور بلوزر کا استعمال کرتے ہوئے امارت کا مرادم کر دیا اس کاروائی کی شدید مضمت کرتے ہوئے بیاریس یادگیر کٹے کے منڈل صدر کے ونگٹیا نے کہا ہے کہ پارٹی منڈل دفتر کی تعمیر دو سال پہلے ملہ پورا میں ایک سو پچاس مرپہ آگز پر ہوئی تھی تلنگانا کے زلے جنگاؤں کے نیلو تلہ گاؤں کی سرپنسی سروپارانی کو یوم جمہوریہ کے محقبت صدر جمہوریہ نے راشترپتی بھون میں ہونے والے ایڈ ہوم کے لئے مدو کیا ہے تلنگانا کے پنچائد راج کمیشنر کو مرکزی وزارت پنچائد راج سے اس سلسلے میں انتظامات کرنے کی ہدایت محصل ہوئی جس میں تقریباً سنتیس مسافرین زخمی ہوئے ہیں یہ حادثہ زلے کے چندرہ گڑی منڈل کے بھاگرہ پیٹ میں پیش آیا اپنے دیری ناحل طلب مسائل کی ایک سوئی میں ناکامی کا اندر پردیش حکومت پر اجزام لگاتے ہوئے بھوکھرتال کرنے والی آنگانواری ورکز کی بھوکھرتال کو پولیس نے زبردستی طور پر ختم کرواتے ہوئے ان کو حراست میں لے لیا پولیس کی بھاریتہ دادکل شاوی جوارا کی دھرنا چوک پہنچ گئی جہاں پر پولیس نے ان کے بھوکرتالی کیمپ کو زبردستی طور پر ختم کروا دیا اور بسوں کے ذریعے انہیں تجاجیوں کو وہاں سے مختلی مخامات پر منتخل کر دیا ہریانہ کے گورنر بندارو دتاتریہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نئی پولیسیوں کو متعرف کرے گی جس کے ذریعے آمادنی بھی فضائے سفر کر سکے گا انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو بطور خاص تلنگانہ کے ورنگل کوتہ گڑم اور عادلہ باد میں ائرپورٹس کے لیے بنیادی دھانچے کی سولت فراہم کرنے میں پہل کرنی چاہیے تفریز سے واپسی کے دوران پیش آئے سرک حادثیں میں ایک ہی خاندان کے دو افراد ہلاک ہو گئے حادثہ اندر پردیش کے ذلے ستیہ سائے میں پیش آیا ڈیوز کے عالمی معاشر فورم کے اجلاس میں تلنگانہ کے لیے چالیس ہزار دو سو بٹیس کرو روپے کی بھاری سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے بعد وزیراعالہ ریونتری ڈی ہیدر آباد واپس ہو گئے ریاستی وزیراعہ اوتداروں نے ان کا بیگاپیٹ ائرپورٹ پر استقبال کیا ڈیوز کے گوشتہ سال کے اجلاس میں یہ تلکوریاست صرف انیس ہزار نو سو کرو روپے کی ہی سرمایہ کاری کے لیے تغیب دینے میں کامیاب رہی تھی تاہم اس مرتبہ بھاری سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں وزیراعالہ کامیاب ہو گئی کرناٹا کے کوپل شہر کے مخامی شری رام مندر میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کر خصوصی پوجا کی دونوں برادریوں کے رہنماؤں کو پول شہر کے بھاگیا نگر علاقہ میں واقع شری رام مندر میں جمع ہوئے اور اقیدت کے ساتھ پوجا میں حصہ لیا مسلمان ہندو رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اقیدت کے ساتھ پوجا کے بعد آرتی اور پرساد بھی لیا انسٹرگرام پر دوستی پھر محبت اور اس کے بعد ایک نوجوان نے ٹرانس جنڈر سے شادی کر لی رہا اسے تلنگانہ کے زلے کھمم میں عجیب و غریب باخیہ پیش آیا ہے اندر پر دیشتہ روپنے والی نندو نامی نوجوان کی دوستی تین سال خب انسٹرگرام پر ایک زنخہ یعنی کہ ٹرانس جنڈر سے ہوئی جس کی شنافت نقشترہ کے طور پر کی گئی ہے ان کی دوستی محبت میں بدل گئی اور ان دونوں نے شادی بھی کر لی تلنگانہ کے بخارہ بازلے میں ایک شخص آنگنواری مرکز کے مرگے کے انڈے کھلے بازار میں فروغ کرتا ہوا پکڑا گیا طلبہ کو دیے جانے والے مرگے کے انڈے کھلے بازار میں پانچ روپے کے حساب سے فروغ کیے گئے اس وقت نے مخامی افراد کو حیرہ زدہ کر دیا تو یہ تین آزین آج کی سپیٹ نیوز دیجئے جازت میں نے فاطمہ کو ملتے ہیں انگلی سپیٹ نیوز میں تب تک کے لئے ہمارے چینل ایشن ٹی وی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ